دوستو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ایران نے بڑا حملہ اسرائیل پر کیا ہے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ حملہ اسرائیل پر کیا ہے یا ہندوستان پر کیا ہے انڈیا پر کیا ہے یا اسرائیل پر کیا ہے اگر اسرائیل پر ایران نے یہ حملہ کیا ہندوستان کے گودی میڈیا سے یہ دھواں کیوں نکل رہی ہے ان کے مو سے دھواں نکل رہی ہے حملہ ایران نے کیا ہے اسرائیل پر اور دھوا نکل رہی ہے گودی میڈیا کے موں سے یعنی کوئی لوجک نہیں کوئی سینس نہیں سارے چلائے پڑے ہیں سارے دفاع کرنے اور سپورٹ کرنے کے لیے میدان میں اتر آئے ہیں کہ گودی میڈیا والے کہ اسرائیل کو کچھ نہیں ہوا ہے اور اس کو تو میزائل ہٹ بھی نہیں کر پایا ہے ارے بھائی ان کو ہٹ کر پایا ہے یا ان کو نہیں کر پایا ہے یا ان کو مار پایا ہے یا نہیں مار پایا ہے آپ کے سر میں اتنا درد کیوں ہو رہا ہے ہندوستان اور ایران کی تو لڑائے نہیں ہو رہی ہے اگر آپ کو بولنا ہی ہے تو صحیح بات بتائیے یا نہیں بتا پاتے ہیں تو مد بتائیے اب لوگ ایسے ایسے پوسٹ لگا رہے ہیں پورے ہندوستان میں آپ ٹویٹر ہنڈل پر چلے جائیے اسرائیل کے وہاں اسرائیل ٹویٹ کرتا ہے تو اسرائیل پورے دنیا سے زیادہ ہندوستان میں آکے ان کو اس پر کمنٹ کرتے ہیں خامنائی صاحب سے کہا کہ آپ دعا کرو تو آپ اگلے ہفتے تک زندہ رہ گئے تو آپ کی خوش قسمتی ہوگی لبھد ہے لخنوں میں شاہید حسن نصرلہ صاحب کی تصویر لگائی گئی تو کہنے لگے سب ٹویٹ پر کہ ہندوستان کی گورنمنٹ کیسے پرمیشن دے رہی ہے کہ ٹیررسٹ کی تصویر لگائی جائے ارے پھئی ٹیررسٹ کون ہے کس کو ٹیررسٹ کہتے ہیں اس کا مفہوم کیا ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ بات پہلے جا کے پڑھئے سکھئے یا بزرگوں سے پڑھئے بزرگوں سے سکھئے آپ کو نہ کتاب پڑھنے کی ضرورت ہے نہ سیکھنے کی ضرورت ہے نہ استاد کی ضرورت ہے آپ کو نہ نالج کی ضرورت ہے ہر بات پر آ جاتے ہیں جو گند گودی میڈیا جو گند انڈیا کے اندر پھیلا رہی تھی اب وہ انڈیا کے باہر جا کر بھی پھیلانے لگی ہے ہم نے ہندوستان کی گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کیا ہی نہیں کہ آپ جائیں لبنان پہنچیں وہاں مظلوموں کی مدد کریں آپ ایران پہنچیں آپ ایران کی مدد کریں آپ ایران سے دوستی کریں آپ وہ لبنان سے دوستی کریں یہ جو ہے فورن منسٹری کا معاملہ ہے یہ وہ سوچے گی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے نہ ایران نے یہ مطالبہ کیا ہے نہ لبنان نے یہ مطالبہ کیا ہے چونکہ یہ جنگ انڈیا کے ہے ہی نہیں یہ جنگ ہے لبنان اور اسرائیل کے بیچ ایران اور اسرائیل کے بیچ یمن اور اسرائیل کے بیچ ظالم اور مظلوم کے بیچ بہادر اور بزدل کے بیچ اگر ہم ایک منٹ کے لیے لبنان کو سپورٹ کرے یا ایران کو سپورٹ کرے یا یمن کو سپورٹ کرے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی لوجیک ہے اس میں کہ ہم مسلمان ہیں وہ مسلمان ہیں وہ مظلوم ہیں ان کی زمین چھینی جا رہے ہیں ان کے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے ان کے ایمبولینس ہاسپیٹل اور اسکول میں بم گرائی جا رہی ہے وہ زبردستی اس ملک کے اندر گھوسایا ہے اس نے ایک ملک کی پوری زمین پر قبضہ کر لیا ہے اپنی قوت کے اور اپنے اسلحے پر اور اپنے ظلم کے زور پر وہ کہیں پر بھی ٹرر اٹیک کر دیتا ہے وہ کہیں پر بھی کسی کو بھی مار دیتا ہے چھپ کے مارتا ہے کبھی یہاں مارتا ہے اگر آپ کو جنگ کرنا ہے جنگ کا میدان کھلا ہوئے جنگ کے میدان پر آئے آپ کے پاس اسلحے ہیں ٹیکنالوجی ہے سب کچھ ہے کہ یہ گودی میڈیا اور یہ کٹر ہندو کس بیس پر یعنی کس آئیڈالوجی پر کس سینس پر کس بیس پر جو ہے یہ آکے اسرائیل 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 کیے جا رہے ہیں کوئی لوجک ہے کوئی سینس تو ہونا چاہیے نا اس کے اندر آپ کا مذہب ایک ہے اسرائیل خدا کو مانتا ہے ایک خدا کو مانتا ہے اسرائیل بودھ پرستوں سے نفرت کرتا ہے ہندووں سے نفرت کرتا ہے وہ گائی کو مارتا ہے گائی کو کھاتا ہے تو آپ تو گائی پرست ہو آپ گائی کو پوچھتے ہو ہندوستان میں کوئی مسلمان کے پاس اگر کوئی گوشت ہو بکرے کا ہو اگر آپ کو اس پر شک ہو جائے کہ یہ گائی کا گوشت ہے تو آپ اس کو مار دیتے ہو اس کا لنچنگ کر ڈالتے ہو تو یہ کیا اسرائیلی گائی بھی کھاتا ہے اسرائیل گائی کو مارتا بھی ہے تو آپ کس بیس پر جا کے یہ کٹر ہندو جا کے اسرائیل کو سپورٹ کرنے پر تلائے کوئی لوجی ہے اس کے اندر آپ کہتے ہو اسرائیل کے پاس ٹکنالوجی ہے اس کے پاس اسلحے ہیں وہ دنیا کو چبا کے کھا سکتا ہے وہ دنیا کو جلا کے راک کر سکتا ہے کرے لیکن ہم ہم وہ قوم ہیں ہم وہ لوگ ہیں ہم وہ ملت ہیں کہ ہم کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں